کہا رأیتہو واقفا فی المسجد یہوزو رأسہو تم اسے نیک دیانتدار اس لیے کہہ رہے ہو شاید تم نے اس کو مسجد میں نماز میں کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا اپنا سر ہلا رہا ہے کبھی رکو میں جا رہا ہے کبھی سزدے میں جا رہا ہے کبھی اوپر ہو رہا ہے کبھی نیچے ہو رہا ہے زیادہ نماز پڑھتے دیکھا اس وجہ سے تم نے کہا وہ نیک ہے کہاں اسی طرح دیکھا ہے کہا کہ یہ نیکی کی ہے دیانتداری کی علامت اور نشانی نہیں ہے معاملات میں کیسا ہے اخلاق میں کیسا ہے تب جا کے پتا چلے گا وہ واقعی دیانتدار ہے یا نہیں تو ظاہری اعتبار سے انسان کچھ ہوتا ہے اندر سے کچھ ہوتا ہے منافقوں کے بارے میں کہا جسم بہت اچھا ہے ان کا باتیں بہت لچے دار ہیں مدلہ کی فضل کرم سے صورت المنافقون سے کر رہے پچھلے درسوں میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالی نے صورت المجادلہ میں حضب اللہ اور حضب الشیطان کا ذکر کیا تھا ایک اللہ کی پارٹی اور ایک شیطان کی پارٹی پھر اس کے بعد صورت الحشر میں یہ بتایا تھا کہ اللہ کی پارٹی کامیاب ہوتی ہے اور شیطان کی پارٹی ناکام ہوتی ہے یہودیوں کا واقعہ اس میں ذکر کیا گیا تھا اس کے بعد صورت الممتحنہ میں اس بات کو بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کی پارٹی کے کامیاب ہونے کے لئے ایک شرط یہ ہے کہ کافروں سے ان کی دلی دوستی نہ ہو قلبی تعلق نہ ہو اور یہ کامیابی جو ملتی ہے یہ کنٹینو کیسے رہے مسلسل کیسے باقی رہے تو صورت السف میں کہا کہ یہ کامیابی ہمیشہ اللہ کی پارٹی کو حضب اللہ کو اس وقت تک ملتی رہے گی جبکہ وہ اللہ کی راستے میں مضبوط دیوار بن کر جہاد کرتے رہیں گے اور صورت الجمعہ جو پچھلے درس میں ہم نے پڑھی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی بیست نبوت کا ذکر کر کے کہا گیا تھا کہ اللہ کے راستے میں اگر صحیح طریقے سے جہاد ہوتا رہے گا تو اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے والوں کا سلسلہ چلتا رہے گا پوری دنیا میں اللہ کی پارٹی حضب اللہ کامیاب ہوگی تو یہ جو جہاد تھا یہ کھلے ہوئے دشمنوں سے تھا جو کلم کھلا دشمن ہیں کافر ہیں آج جو صورت ہم پڑھیں گے اس میں ان دشمنوں کا تذکرہ تھا جو کھلم کھل تذکرہ ہے جو کھلم کھلا نہیں ہے مسلمانوں کے اندر رلے ملے ہیں اور بغلی دشمن ہیں منافق ہیں جن کو منافق کہتے ہیں بغل میں چھپے ہوئے آستین کے ساب ان کا ذکر ہے اللہ نے ان کے بارے میں کہا ان کے خلاف تم کھلم کھلا کاروائی تو کر نہیں سکتے ہو اس لیے کہ وہ مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں لیکن حقیقی دشمن تمہارے یہی ہے ہم العدو فہذرہم یہ الفاظ آگئے آ رہے ہیں صورت جو نازل ہوئی اس کا ایک واقعہ ہے جو اس کی ساتویں آٹھویں آیت میں ہے تو انشاءاللہ وہاں اس کو بیان کریں گے فرمایا جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں ہم قسمیں کھاتے ہیں بے شک آپ اللہ کا رسول ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ آپ کے سچے رسول اور واقعی پیغمبر ہونے کے لیے ان کی قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ جانتا ہے یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْاقَازِبُونَ اور اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق لوگ مہا جھوٹے ہیں پکے جھوٹے ہیں اتخذوا ایمانہم جنتاً فَسَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ یہ آپ کے پاس آکر قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی قسم ہم سچے پکے مسلمانیں آپ سے سچی محبت رکھنے والے ہیں اللہ فرما رہے ہیں یہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں اس لیے کہ کھلن کھلن سامنے آ جائیں وہ کہہ دیں ہمارا و تمہارا مسلمانوں کا کوئی لینہ دینا نہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر ان سے بھی آپ جہاد کریں گے ان سے جنگ کریں گے اور جہاد میں جنگ میں پھر یہ ہوتا ہے کہ سامنے والوں کی جان بھی جاتی ہے مال بھی جاتا ہے عزت و عبرو بھی جاتی ہے یہ اپنے جانے بچانے کے لیے اپنے مال کی حفاظت کے لیے اور اپنی دنیا بچانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم سچے پکے مسلمان ہیں ایمان والے ہیں ان قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا لیا ہے جس طرح ڈھال سے ڈیفینس شیل جو ہوتی ہے اس سے انسان دشمن کے وار کو بچاتا ہے نا یہ جھوٹی قسموں سے اپنے حفاظت کر رہے ہیں اور فَصَدُّ عَنْ سَبِيرِ اللَّهِ اللہ کے راستے سے انہوں نے روک رکھا ہے آپ سے آکر قسمیں کہاتے ہیں ہم اللہ کے سچے ماننے والے ہیں اسلام کے ماننے والے ہیں لیکن جب اکیلے میں آتے ہیں دوسرے لوگوں سے رلتے ملتے ہیں نا تو پھر یہ اسلام کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں رسول اللہ کے بارے میں قرآن کے بارے میں آخرت کے دن کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو کنفیوزن میں مبتلا کر دیتے ہیں شک میں مبتلا کرتے ہیں اور کسی انسان کو آپ نے شک میں ڈال دیا نا تو پھر اس کو آپ خیر سے بھلائی سے کی طرف بھلائی کی طرف نہیں آئے گا وہ سوچے گا پتا نہیں یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اس میں اللہ سے یہ بھی مانگا کرتے اللہ میں شک سے تیری پناہ چاہتا ہوں تو یہ اللہ کے راستے سے روکنے کا بھی ذریعہ بنتے ہیں دیکھئے ایک آدمی خود رک رہا ہے کسی اچھی چیز سے خود کوئی گناہ کر رہا ہے کوئی جرم کر رہا ہے وہ بھی جرم ہے گناہ ہے اپنی جگہ ہے لیکن ایک آدمی دوسروں کو خیر سے بھلائی سے اچھائی سے رکنے کا سبب بن جائے ایک آدمی خود درست قرآن میں تو نہیں آ رہا ہے لیکن دوسرے کو بھی روک رہا ہے وہاں کیا جاؤ گے وہاں کیا ہوتا ہے وقت ضائع کر رہے ہو ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے گناہ ہے لیکن دوسروں کو بھی نماز سے روک رہا ہے تو یہ سنگین گناہ ہے اللہ کی نگاہ میں اس گناہ کا یعنی دوسروں کو روکنا اس کی سنگینی بڑی ہوئی ہے فرمایا یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ بہت برا کر رہے ہیں ذالک بئنہم آمنوا ثم کفروا فَتُبِعَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ان کا یہ عمل اتنا سنگین اللہ کی نگاہ میں اس وجہ جیسے ہے کہ یہ ایمان لے آئی پھر انہوں نے کفر اختیار کیا ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے اب یہ سمجھتے نہیں ہیں اسلام کی گہرائی کی باتوں کو ان کو ادراک نہیں ہے ان کو احساس نہیں ہے دیکھئے ایک آدمی ایمان نہیں لاتا ہے کفر پر ہے شرک پر ہے یہ بھی اللہ کی نگاہ میں مجرم ہے لیکن ایک آدمی ایمان لے آئی اسلام قبول کرے اور پھر اس کے بعد مرتد ہو جائے اسلام کو چھوڑ دے ایمان کو چھوڑ دے یہ سنگین گناہ ہے اسی وجہ سے آپ دیکھئے اسلام میں قتل کیلئے جو جو سزائی ہے نا وہ یا تو اس پر ہے کہ کوئی شادی شدہ زنا کرے بدکاری کرے اس کا گواہوں کے ذریعے سے زناکاری اس کی ثابت ہو جائے تو کہا سنگ سار کر دو پتھر مار مار کر اس کو قتل کر دو ہراک کر دو اور دوسرا کہ کسی کو قتل کر دیا ہے تو قتل کے بدلے قتل ہے اور ایک یہ جمع کہ کوئی ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لے مرتد ہو جائے اس کے لئے بھی سنگین گناہ ہے ایک آدمی مسلمان نہیں ہو رہا ہے کوئی بات مسلمان نہیں ہو رہا ہے ایمان قبول کرنے کے بعد کہہ دے میں نے ایمان چھوڑ دیا ہے تو اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ ایمان میں داخل ہونے سے رکے رہیں گے کہ بھائی یہ ایمان میں گیا ہے اور ایمان میں داخل ہونے کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اسلام میں کوئی اچھائی نظر نہیں آئی اس کو اندر کے حالات پتا ہیں اس وجہ سے اس نے اسلام کو چھوڑا ہے تو اس کی سنگینی بڑھ جاتی ہے جرم بڑھ جاتا ہے اس لئے اس کی سزا بھی یہی ہے مرتد کی سزا قتل ہے وَإِذَا رَائِتَهُمْ تُعْجِبُكَ عَجْسَامُهُمْ اور اے نبی جب آپ ان منافقوں کو دیکھیں گے تو ان کے جسم آپ کو بہت بھلے لگیں گے منافقوں کی چند باتیں ہاں ذکر کی جاری ان کے جسم اچھے لگیں گے یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں اعتبار سے بڑے ڈیل ڈول والے بہت خوبصورت جسمانی اعتبار سے لمبے تڑنگے صحت کے احسابات سے اچھے اور نین نقشہ اچھا تھا کہ لوگوں کی نگاہیں ٹکتی تھی لوگوں کی نگاہوں میں اچھے بھلے لگتے تھے جیسے منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن عبی بہت خوبصورت انسان تھا لمبہ تڑنگ تھا صحت من تھا فسی و بلیغ تھا بولتا تھا نا اتنی شاندار تقریر کرتا تھا بیان کرتا تھا کہ لوگ متاثر ہو جائے تو جب آپ ان کو دیکھیں گے ان کے جسم آپ کو بہت اچھے لگیں گے وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ اور اگر وہ بات کریں تو آپ ان کی بات کو کان لگا کے سنیں گے خوش وزہ خوش لباس خوش گفتار وزا قطع ان کا جسمانی دھانچہ بہت خوبصورت لباس بہترین خوش گفتار جب بولتے ہیں ایسی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں خوبصورت انداز سے کہ اچھا بھلا انسان ان سے متاثر ہو جائے اور ان کو سچا سمجھ لے ان کو درست اور صحیح سمجھ لے یہ منافقوں کی علامت تھی نشانیاں تھی اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ کسی شخص کے ظاہری ڈیل ڈول ظاہری شکل صورت حیعت کے اعتبار سے اس سے متاثر نہیں ہونا چاہئے کیونکہ ظاہری اعتبار سے وہ بڑا پکا سچا نیک لگ رہا ہے لیکن اندر سے وہ منافق و عملی اعتبار سے اس لئے آپ نے وہ بہت مشہور واقعہ سنا ہوگا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجلس لگی ہوئی تھی ایک آدمی کے بارے میں حضرت عمر نے رائے پوچھی کہ فلاں آدمی کے بارے میں تم جانتے ہو ایک آدمی سے کہا اس نے کہا امیر المومنین ٹھیک ٹھاک آدمی ہے نیک آدمی اچھا آدمی اس نے جب یہ کہا نا تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا شاید تم اس کے بلکل قریبی پڑوسی ہو کیا ایسا ہے تو آدمی کہنے لگا کہ نہیں اس لئے کہ ایک انسان کو اس کا قریبی پڑوسی جتنا جانتا ہے دوسرا کوئی نہیں جان سکتا ہے تو کہا کہ نہیں قریبی پڑوسی تو نہیں ہوں تو پھر حضرت عمر بن خطاب نے اس سے دوسرا سوال کیا کہ شاید تم نے اس کے ساتھ درہم دینار کا روپے پیسے کا لیندین کا معاملہ کیا ہے اس سے تم نے پڑک لیا کہ بہت نیک دیندار دیانتدار آدمی ہے معاملے کا صاف ہے تو تصدیق کر دی کہ ہاں اچھا آدمی ہے کہا کہ امیر المومنین نہیں درہم و دینار روپے پیسے کا کبھی اس سے معاملہ نہیں کیا ہے پھر تیسرا سوال کیا کبھی اس سے تمہاری خصومت ہوئی ہے جگڑا ہوا ہے کوئی معاملہ ہوا ہے اختلاف تمہارے اس کے درمیان کسی چیز میں ہوا ہے اس نے کہا ایسا بھی نہیں ہوا ہے تو عمر ابن خطاب نے کہا پھر تم نے تصدیق کیوں کی پھر تم نے کیوں کہا اس کے بارے میں کہ وہ اچھا آدمی ہے اس سے معلوم ہوا کہ امیر المومنین حضرت عمر کی نگاہ میں اچھا ہونے کے لیے دیانتدار ہونے کے لیے یہ کریٹریہ نہیں تھا کہ وہ ٹوپی پہنے ہوئے ہیں وہ داری رکھے ہوئے ہیں وہ نماز پڑھ رہا بلکہ حضرت عمر ابن خطاب نے یہ کہا تم اسے نیک دیانتدار اس لیے کہہ رہے ہو لَعَلَّكَ رَأَيْتَهُ وَاقِفًا فِي الْمَسْجِدِ يَحُزُّ رَأْسَهُ تم اسے نیک دیانتدار اس لیے کہہ رہے ہو شاید تم نے اس کو مسجد میں نماز میں کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا اپنا سر ہلا رہا ہے کبھی رکومی جا رہا ہے کبھی سجدے میں جا رہا ہے کبھی اوپر ہو رہا ہے کبھی نیچے ہو رہا ہے زیادہ نماز پڑھتے دیکھا اس وجہ سے تم نے کہا وہ نیک ہے کہاں اسی طرح دیکھا ہے کہا کہ یہ نیکی کی ہے دیانتداری کی علامت اور نشانی نہیں ہے معاملات میں کیسا ہے اخلاق میں کیسا ہے تب جا کے پتا چلے گا وہ واقعی دیانتدار ہے یا نہیں تو تو ظاہری اعتبار سے انسان کچھ ہوتا ہے اندر سے کچھ ہوتا ہے منافقوں کے بارے میں کہا جسم بہت اچھا ہے ان کا باتیں بہت لچے دار ہیں متاثر آپ ان سے ہو جائیں گے وہ گویا ایسے ہیں جیسے سہارا دی ہوئی لکڑیاں کھوکلی لکڑیاں ہوتی ہیں نا یہ ظاہر میں اچھے ہیں اندر سے بالکل کھوکلے ہر چیخ کو ہر آواز کو وہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں منافقوں کا منافق کہتے ہیں دوہرہ میعار رکھنے والا دوغلہ کردار رکھنے والا ان کے سامنے کچھ ان کے سامنے کچھ ظاہر میں مسلمان اندر سے کافروں سے یہودیوں سے دوستی کرنے والے اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے اب ایسا آدمی جو ہوتا ہے نا جب کہیں کوئی آواز اٹھی کوئی شور اٹھا کسی کو بات کرتے ہوئے سنا تو اس کو خطرہ رہتا ہے شاید میرے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے میں نے کوئی سازش کی تھی میں نے کوئی تدبیر کی تھی وہ لیک ہو گئی ہے وہ ظاہر ہو گئی ہے اب ہمارے خلاف یہ سب باتیں ہو رہی ہے آدمی ایسا سمجھتا منافق آدمی کہا کہ یہ منافق لوگ بھی ہر اٹھنے والی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں ہم العدو فحذرہم اللہ کے نبی سے کہا گیا ایمان والوں سے یہی اصلی پکیت مہارے دشمن یہی ہے جو اندر سے اسلام کی جڑوں کو خخلہ کرنا چاہتے ہیں اور دوستانے میں ظاہر میں دوستانہ ہے بظاہر دوستانہ ہے لیکن دشمنی ہے ان سے بچ کے رہو فحذرہم قاتلہم اللہ انہا یفقون اللہ انہی غارت کرے یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں کہاں چلے جا رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِلْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهُ اور جب ان کی پول کھل جاتی ہے ان کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے تو ان کے جو قریبی رشتے دار ہیں ایمان والے وہ ان سے کہتے ہیں بھائی تمہاری جو اندر کی چیز تھی وہ ظاہر ہو گئی اب تم جاؤ تمہاری غلطی ہے اللہ کی نبی کے پاس جاؤ مغفرت کی دعا کروا جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کا رسول تمہاری لئے مغفرت کی دعا کرائے لَوَّوْ رُعُوسَهُمْ تو اپنے سروں کو یوں جو کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک آ رہے ہیں مزاق کے انداز میں استہزہ کے انداز میں وَرَعِتَهُمْ يَسُدُّونَ اور تم ان کو دیکھو گے اعراض کرتے ہوئے مو پھرتے ہوئے اس حال میں کہ ان کے اندر تکبر ہے بڑائی ہے وہ مزاق کے انداز میں کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے آ رہے ہیں سر مٹکاتے ہیں سر ہلاتے ہیں اور اللہ کے نبی کی دعا کو بھی اہمیت نہیں دیتے ہیں اللہ کے نبی سے کہا گیا اے نبی آپ ان کے لئے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں ہرگز اللہ ان کے حق میں مغفرت کی دعا کو قبول نہیں کرے گا یہ آیات نازل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی نے منافقوں کے لئے دعا کی ہے یہ آگے جو واقعہ آ رہا ہے ابھی ہم بیان کریں گے منافقوں کے سردار عبداللہ بن عبی اس کا جب انتقال ہوا تھا ان کا بیٹا سچپکا مومن تھا اس نے درخواست کی تھی یا حصول اللہ میرے اببہ کے نماز جنازہ آپ پڑھا دیں بلکہ بعض روایت میں یا حصول اللہ آپ کا اپنا مبارک کرتہ جو آپ کے مبارک جسم سے لگا وہ دے دیں میں اپنے اببہ کو اس میں کفن دوں حصول نے وہ بھی دے دیا ان کا سردار تھا اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں اللہ کے نبی نے کہا مجھے منع نہیں کیا گیا ہے مجھے اختیار دیا گیا چاہے مغفیت کی دعا کریں نہ کریں اختیار دیا گیا میں کر لیتا ہوں لیکن اس کے فوراً بعد آیتیں آگئی وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنُهُمَّاتَ ایسے منافق مر جائیں تو آپ آئندہ ان کے نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ ان کی قبر کے قریب جائیں تو یہ پہلے کی آیتیں ہیں اللہ کے نبی سے یہ کہا گیا کہ آپ ان کے لئے مغفیت کی دعا کریں یا نہ کریں اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا بے شکر اللہ فاسق لوگوں کو ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے اندر سے جو کھوکلے ہیں منافق ہیں اور صحیح ایمان کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں ایسے لوگ راہ داست پر نہیں آئیں گے هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَزُوا یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس جو لوگ ہیں ان پر خرچ مت کرو یہاں تک کہ وہ بکھر جائیں بھاگ جائیں یہ وہ واقعہ ہے جس کے بارے میں آیتیں اتری اور یہ صورت اتری ہے واقعہ یہ پیش آیا تھا غزوے بنو مستلق جس کو غزوے بنی مرسے بھی کہتے ہیں تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان والوں کو فتح حاصل ہوئی تھی مالِ غنیمت بھی ملا تھا اللہ کے نبی وہاں چشمہ تھا مرسی وہاں ٹھیرے مالِ غنیمت تقسیم کیا کچھ دن وہاں ٹھیرے تھے جب وہاں ٹھیرے ہیں اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا پانی پر چشمے پر پانی لینے کے لیے ایک انساری اور ایک مہاجر میں اختلاف ہو گیا جھگڑا ہو گیا حضرت عمر کا کوئی خادم تھا جہجہ نامی اور ایک انساری تھے سنان نامی ان کا پانی پر جھگڑا ہو گیا تو وہ مہاجر جو تھے انہوں نے انساری کے پیچھے سے تھپڑ ماری یا یوں پیر سے مار دیا جس کی وجہ سے ان کا جھگڑا آپس میں بڑھ گیا آپس میں جھگڑا بڑھا تو انسار نے کہا یا لالانساغ آئے انساری کہاں گئے مدد کے لیے اس طرح پکارتے تھے انساریو آؤ مہاجرین مہاجرو آؤ اس طرح دو افراد کا دو آدمیوں کا جھگڑا دو قوموں میں آ گیا اور آمنے سامنے ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا اللہ کے نبی آئے ان کے درمیان اور کہا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا ہے میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں اس طرح کا دعوی اس طرح کی پکار جو جاہلیت کی پکار ہے یہ جاہلیت میں لوگ پکارا کرتے تھے برادری کے نام پر قومیت کے نام پر خاندان کے نام پر اور پھر کہتے تھے اپنے قبیلے والوں کو بلات آؤ میری مدد کو پھر قبیلے خاندان برادری والی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ حق پر ہے یا نہ حق پر ہے اور سامنے والا قصور ہے یا نہیں بس اپنی برادری کی وجہ سے برادری وعد قوم وعد کی وجہ سے اپنی قوم کے آدمی کا ساتھ دیتے تھے چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو حق پر ہو یا نہ حق پر ہو یہاں بھی یہی مسئلہ پیش آگیا تھا حضور آئے دعوہا فَإِنَّهَا مُنْتِنَا حضور نے کہا یہ دعوی جاہلیت ہے جاہلیت کے زمانے کی نشانی ہے اس کو چھوڑ دو یہ بدبودار ہے یہ بہت نقصان پہنچائے گا اس طرح سمزائش کی اور ان کو الگ کیا عبداللہ بن عبی جو منافقوں کا سردار تھا منافقین ایسے موقعوں کو گولڈن چانس سمجھتے تھے اختلاف کا کی گیپ کو کھائی کو بڑھانے کے لئے عبداللہ بن عبی یہ بات سامنے آئی اس کے سامنے تو وہ کہنے لگا دیکھا یہ وہ لوگ ہیں جن کے درمیان تم نے اپنی جائدہ تقسیم کی مال تقسیم کیا وہاں سے آئے مکہ سے تم نے ان کو سب کچھ ان پر نچھاور کیا اور آج دیکھو تمہارے ساتھ یہ کیا معاملہ کر رہے ہیں ہماری اور ان کی مثال تو وہی ہے جو پہلے لوگوں نے پرخوں نے کہاوت جو کہیے نا کہ سمن کلبہ کا یا اکلوں کا اپنے کتے کو کھلاو پلاو جب موٹا ہو جائے گا تو تم ہی کو کھاٹے گا کہ دیکھو یہ ہو گیا اب یہ ہماری خلاف ہو گئے ہیں یہاں پر اس طرح کہ اس نے جملے کہ اور پھر یہ کہا اب مدینہ جب واپس لوٹیں گے نا تو جو عزت والا ہے وہ زلیل کو مدینہ سے نکال دیں ان پر خرچ مت کرو مہاجرین پر ان کو کچھ بھی نہ دو یہ خود پریشان ہو کر تنگ ہو کر مدینہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے جیسے مکہ چھوڑ کے آئے یہ جملے کہیں وہاں بیٹھے تھے حضرت زید بن عرقم جو عمر میں چھوٹے تھے اس نے جب یہ بات کہی چھوٹے تھے ان کو آگیا غصہ بچے تھے لیکن آگیا غصہ کہا کہ تو اپنی قوم میں زلیل ہے کم تر ہے خصیص ہے اللہ کا نبی تو اللہ کی نگاہ میں بھی عزت والا ہے اور مومنین کی جماعت میں بھی اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں تو ہی زلیل ہے تو کہنے لگا ارے بھائی میں تو ہی مزاک کر رہا تھا تو دل پہ مت لے لیکن عزت زید بن عرقم نے یہ بات آ کر اپنے چچا کو کہی اس طرح منافقوں کے سردار نے بات کہی ہے اور ان کے چچا نے حضور سے جا کے کہہ دیا حضور کے سامنے جب بات آگئی تو ہم منافق پریشان ہو گیا وہ آ کر اللہ کے نبی کے پاس آیا قسمیں کھائی اللہ کی قسم میں نے یہ بات نہیں کہی ابھی کہا نا قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی قسم میں نے یہ بات نہیں کی جب وہ قسم کھانے لگا تو حضور کے اخلاق ایسے تھے رواداری بھرتے کہ جانے دو اگنور کرو اس کو معاف کر دیا جانے دیا کہ ایک قسمیں کھا رہا ہے تو اس نے نہیں کہا ہوگا حضرت زید بن عرقم کو یہ بات بہت خراب لگی ان کے چچا نے بھی کہا دیکھو تم رہے نہیں اور بات آ کر مجھ سے کہی میں نے اللہ کے نبی سے کہی اب دیکھو تمہاری رسوائی ہو رہی ہے لوگ تمہیں ملامت کر رہے ہیں حضرت زید کہتے ہیں مجھے بہت گران گزرا مہت برا لگا لیکن کیا کرو اور پھر رات میں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سوری منافقین اتری اس کے بعد حضرت کہتے ہیں میں خوش ہو گیا کیونکہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ رہے تھے اللہ تبارک و تعالی نے میری تصدیق کی اور منافقین کی پول کھول دی یہ جو معاملہ آیا نا کہ زلیلوں کو نکال دو عزت والے تو زلیلوں میں گویا اللہ کے نبی بھی ہیں سارے مہادرین ایمان والے ہیں اللہ فرما رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں خرچ مت کرو یہ خود بھاگ جائیں گے مدینہ چھوڑ کے منتشر ہو جائیں گے دیکھو کھلانے پلانے والے تم نہیں ہو آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں لیکن منافقین اس بات کی گہرائی کو سمجھتے نہیں وہ سمجھتے ہیں ہم خرچ بند کر دیں گے تو دین ختم ہو جائے گا مسلمان ختم ہو جائیں گے مدینہ چھوڑ کے باگ جائیں گے دیکھو مسلمانوں کی حالت کو دیکھو ابتدائی جب ان کی حالت تھی ان پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے ہر ظلم و ستم کا نشانہ یہ بن رہے تھے فقر و فاقع کی حالت تھی کمزور و ضعیف تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دیکھو حالات کھول دیئے فتوحات کھول دی مال ملا غنیمت ملی جو اللہ یہ حالات تبدیل کرنے والا ہے رزق کے خزانے بھی اسی کے پاس ہے تم یہ نہ سمجھو کہ ہم خرچ نہیں کریں گے تو دین کا کام بند ہو جائے گا اور اسلام آگے بڑھنا اسلام کا آگے بڑھنا رک جائے گا خام خیالی ہے تم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے ہو کہتے ہیں اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹے تو ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ زلت والے کو نکال دے گا سنو تمہارے ہاتھ میں عزت و زلت نہیں ہے عزت و زلت کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں تم کتنی بھی تدبیریں کر لو سازشیں کر لو اللہ ہاں اگر زلت کے فیصلے نہیں کرے گا محمد الرسول اللہ ان کے ماننے والوں کے بارے میں تم کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے عزت تو اللہ کی ہے اللہ کے رسول کے لیے ایمان والوں کے لیے ہے لیکن منافق لوگ نہیں جانتے عبداللہ بن عبی نے جب یہ بات کہی نا ان کا بیٹا سچا پک کا مسلمان تھا مدینہ کے قریب جب یہ لشکر پہنچا ہے تو بیٹا کو آیا غصہ اس نے تلواریوں سونتی نکالی اپنے اببا سے کہا قسم بخدا مدینہ میں تو اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک کہ تُو میرے سامنے اس بات کا اعتراف نہ کہے نہ کرے یہ بات نہ کہے کہ میں ظلیل ہوں اللہ کے نبی اور ایمان والے عزت والے ہیں جب تک یہ اعتراف نہیں کرے گا پہلی بات کے خلاف نہیں کرے گا تب تک مدینہ میں نہیں جانے دوں گا یہ تلوار ہے میری یہی فیصلہ کرے گی اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ بیٹے نے تلوار سونت کر اس طرح باپ کو روکا ہوا ہے اللہ کے نبی آئے کہنے لگے جانے دو چھوڑ دو درگزر کرو اور پھر وہ اللہ کے نبی کے کہنے پر اپنے باپ کو چھوڑا اور اس طرح وہ مدینہ میں داخل ہوئے ہیں اس لیے یہ پکے منافقت یعنی عقیدے کے منافقت ان کا ذکر آیا ہے اب آخری رکوع ہے آخری رکوع اس میں عملی منافقوں کا ذکر ہے عقیدے کے منافق تو اللہ ہی جانے گا آج ہیں یا نہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں تو وہی کے ذریعے سے پتا چل جاتا تھا کہ اندر سے کافر ہیں اوپر اوپر سے مسلمان ہیں اسی کو عقیدہ کہتے ہیں لیکن عملی طور پر منافق کون ہیں تو ان کے بارے میں آگے یہ جو آیتیں ہیں یہ ان کے بارے میں ہیں عملی جو منافقت ہوتی ہے نا وہ تین وجہ سے ہوتی ہے ایک تو یہ انسان اپنے نفس کے پیچھے پڑ جاتا ہے نفس کی باتی منتا ہے خواہش نفس پر چلتا ہے یا یہ کہ دنیا کی محبت غالب آ جاتی ہے یا جہالت اس کو پتا نہیں ہوتا ایمان وغیرہ کے بارے میں تو پھر وہ اس کے دل پر دنیا کا پردہ جہالت کا پردہ دنیا کی چیزوں کی اور اس کی محبت کا پردہ پڑ جاتا ہے ان چیزوں کی محبت میں پھر جاتا ہے اور دین اور ایمان کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتا ہے دوسرا عملی منافقت ہوتی ہے مسلمان پہلے سے ہے باب دادا سے نسلوں سے مسلمان ہے یا نیا مسلمان ہوا ہے لیکن اسلام میں سختیاں دیکھی بیمار پڑ رہا ہے کاروبار گھاٹے ہی میں گھاٹے ہی میں جا رہا ہے اور کچھ نہ کچھ رکاوٹ پیش آ رہی ہے تو سوچتا ہے مسلمان ہوا ہوں اس وجہ سے یہ حالات پیش آ رہے ہیں یا میں مسلمان ہوں اس وجہ سے یہ ساری رکاوٹیں ہیں اور اس کی وجہ سے وہ عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے نیکیوں کی طرح پانہ چھوڑ دیتا ہے تو دل میں تو مسلمان ہیں عقیدہ لیکن عملی اعتبار سے اس وجہ سے پیشے دے جاتا ہے یا کافروں سے قلبی گہری محبت ہوتی ہے اس وجہ سے قلبی تعلق ہے کسی سے گہری دوستی ہے تو اسلام کا بول بالا کرنے سے اسلام کی باتیں کرنے سے وہ رکا رہتا ہے تو یہ بھی عملی منافقت ہے تو اللہ نے آگے کہا اے ایمان والو تمہارے مال تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کریں اگر مال کی محبت میں دنیا کی محبت میں پس گئے اور اللہ کے احکام کی طرف نہیں آئے عبادتوں کی طرف جو اللہ نے فرض کیا ان کو عدا نہیں کیا تو اس کا مطلب دنیا کی محبت تم پر غالب ہے اللہ اس کی رسول کی محبت نہیں ہے یہ عملی منافقت ہے وَمَنْ يَفَلْ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ أَمُ الْخَاسِرُونَ اور جو ایسا کرے گا ایسے لوگ گھاٹے میں رہیں گے کیونکہ اصل گھاٹا تو آخرت کا گھاٹا ہے اللہ کے دربار میں جب پہنچیں گے تو پتا چلے گا اولاد کی محبت میں بیوی کی محبت میں مال کی محبت میں کاروبار کی محبت میں ہم نے کتنی نیکیاں پیچھے چھوڑ دی تھی وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِنْ قَبْلِ اب اللہ فرما رہے ہیں کھلے ہوئے دشمن کافر یعودی عیسائی وغیرہ اور یہ اندر کے جو دشمن جن کو منافق کہتے ہیں بغلی جو دشمن ہیں ان سے کامیابی کے ساتھ آگے نکلنے کا راستہ کون سا ہے کہا کہ جو کس ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لئے خرچ کرتے رہو یہ کامیابی کا راستہ ہے یہ خرچ اس سے پہلے پہلے کرو کہ تم پر موت آ جائے اور پھر جس پر موت آئی ہے وہ کہے پروردگار تھوڑی سی اور محلت دے دے تھوڑی سی اور محلت دے دے کیونکہ اس سے پہلے نیکی کی نہیں اب موت کو سامنے دیکھا اللہ سے محلت مانگ رہا ہے محلت دے دے میں نیک بن جاؤں گا نیک بنوں گا یہ بعد میں جملہ ہے پہرے کہہ رفع میں صدقہ خیلات کروں گا میں تیری راہ میں خرچ کروں گا میرے تیرے دین کے غلبے کے لئے میں انفاق فی سبیلہ کروں گا جو کچھ مجھ سے بنے گا میں خرچ کروں گا میں صدقہ کروں گا اور میں نیک لوگوں میں سے بن جاؤں گا دوسری جو نیکیاں عبادتیں وہ کروں گا علبہ نے لکھا کہ اللہ یہ کیوں فرمارے کہ جب کسی آدمی کی موت کا وقت آئے گا اس نے نیکی نہیں کی ہوگی تو اس وقت وہ چاہے گا کہ مجھے محلت مل جائے ڈھیل مل جائے اور اس میں میں نیکیاں کروں گا اور نیکیوں میں سب سے پہلا کس کا نمبر وہ کہے گا میں صدقہ خیلات کروں گا یہ اس وجہ سے کہ صدقہ خیلات کی اپنی جگہ بہت اہمیت فضیلت ہے جب حقیقی دنیا سامنے آ جاتی ہے یہ دنیا پیشے دے جاتی ہے حقیقی آنکھیں کھل جاتی ہیں موت کے وقت اس وقت صدقے کی اہمیت فضیلت اس کا جو عجر و ثواب ہے وہ انسان کو سمجھ میں آتا ہے یا کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اٹھایا جائے گا دوبارہ اس وقت پتا چلے گا کہ صدقے کی اللہ کی رامے خرش کرنے کی کتنی اہمیت ہے تو سب سے پہلے وہ تمنا یہ ظاہر کرے گا کاش محلت مل جائے میں صدقہ خیلات کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں دیکھو موت کے آنے سے پہلے پہلے خرش کر دو موت کا وقت جب آ جائے گا تو پھر کوئی بھی محلت کسی بھی ترقی نہیں دی جائے گی کسی بھی نیکی کے کرنے کا موقع نہیں ملے گا واللہ خبیرم بما تعملون اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اللہ پاک ہم سب کو ہر ترقی منافقت سے بچنے کی اور موت سے پہلے نیکی کے کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ وحمدی سبحانک اللہ بنشہ بلاللہ سبحان اللہ